موسیقی اسلام علیکم آدھاب ناظرین میں مرے فاطمہ تلنگانا نیو سٹوڈے میں آپ سب بھی کا خیر مقدم ہیں آنے سے دالتے ہیں آج کی ہم سرخیوں پر ایک نظر اندرہ پارک کا وی ایس ٹی اسٹیل بریج کا کٹی آر کریں گے اقتطاق تلنگانا میں نئے راشن کارڈ سے متعلق وزیر سیویل سپلائر سٹوڈی کملا کر کا اہم بیان بی جے پی نے مدیہ پردیش اور چھتیزگر کے آنے والے سمی جخوابات کے لیے اندرہوں کی پہلی فیرست جاری کر دی مزدوری دیکھر لوگوں سے بھیگ مانگوانے کا پردہ فاش ہدرباد میں تیویز بھیکاری پکڑے گئے ناظرین اب خبر تفصیل سے مزدوری دیکھر لوگوں سے بھیگ مانگوانے کا پردہ فاش ہدرباد میں تیویز بھیکاری پکڑے گئے ہدرباد میں ٹاز فورس پولیس نے رضا کارنا تنظیم کے ساتھ مل کر لوگوں سے بھیگ مانگوانے والے شخص اور اس کے لیے بھیگ مانگنے والوں کو پکڑ لیا ہے ایک طرح سے پولیس نے بیگنگ ریکٹ کو بینخواب کیا ہے پولیس نے کل ہیدرباد کے جبلی ہیلز چیک پوسٹ اور کے بی آر پار کے پاس سے تیویس بانگنے والوں کو پکڑ لیا پکڑے جانے والوں میں بھیگ مانگنے کے کام پر لگانے والا بیگنگ مافیا انیل پوار بھی شامل ہے تحیخات کے دوران پولیس کو پتا چلا ہے کہ انیل مختلف مخامات سے بڑھو بیوہ خواتین ماظروں اور بچوں کو لاکر ان سے شہر کے سگنلز پر بھیگ مانگایا کرتا تھا اندرہ پاکتہ وی ایس ٹی سٹیل بریج کا کیٹی آر کریں گے افتتہ ریاستی وزیر بلدین ازمونکس کیٹی رامہ راؤ 19 اگست کو آٹی سی چورہ ہا عشوق نگر اور وی ایس ٹی جنکشن پر تعمیر کردہ سٹیل بریج کا افتتہ انجام دیں گے چیف نیسٹر کیچنل شکر راؤ نے اس بریج کو سابق وزید داخلہ آنجانی این نرسیمہ ریڈی کے نام سے موسم کرنے کی ہدایت دی ہے این نرسیمہ ریڈی جنہوں نے مشیر آباد حلق اسمبلی سے نمائندگی کی تھی تلنگانہ میں نئے راشن کارٹ سے متعلق وزیر سیول سپلائز جی کملاکر کا اہم بیان سوشل میڈیا پر ان دنوں تلنگانہ میں نئے راشن کارٹ سے جاری کرنے کے تعلق سے بعض جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں ان اطلاعات کے درمیان حکومت کی جانب سے ایک اہم بیان سامنے آیا ہے تلنگانہ کے وزیر سیول سپلائز گنگولا کملاکر نے کہا ہے کہ نئے راشن کارٹ سے جاری کرنے سے متعلق غلط خبروں پر عوام بھروسہ نہ کرے انہوں نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا کے علاوہ بعض افراد کی جانب سے راشن کارٹ کی جرائی کے عمل سے متعلق افائیں پھیلائی جا رہی ہیں جس میں کوئی صداقت نہیں ہے بی جے پی نے مدیہ پردیش اور چھتیزگر کے آنے والے سامنے دخوابات کے لیے امیدواروں کی پہلی فیرست جاری کر دی بی جے پی نے اس سال کے آخر میں ہونے والے مدیہ پردیش اور چھتیزگر کے سامنے دخوابات کے لیے آج امیدواروں کی پہلی فیرست جاری کر دی ہے بی جے پی نے نووت رکنے چھتیزگر اسمبلی کے لیے اکیس امیدوار جبکہ دو سو تیس رکنے مدیہ پردیش اسمبلی کے لیے 49 امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا ہے 36 کا اسمبلی کے لئے بی جے پی کے امیدواروں کی فیض میں پانچ خواتین کے علاوہ درج فیرست خبائل کے دس امیدوار درج فیرست زاتوں کے زمرے سے ایک امیدوار شامل ہے مدیہ پردیش کے لئے پارٹی نے پانچ خواتین درج فیرست زاتوں کے آٹھ اور درج فیرست خبائل کے تیرہ امیدواروں کا انتخاب کیا ہے مولانا سید عبدالباسد انور کی نماز جنازہ جامعہ مزید دارو شفا میں ادا کی گئی دیگر مخامات پر بھی غائبانہ نماز جنازہ کا احتمام مولانا سید عبدالباسد انور سابق امیر حلقہ جماعت اسلام احیم متحدہ اندر پردیش وہ سر پرستر بیت گاہ حلقہ انتلمیانہ مولانا سید عبدالباسد انور ولد جناب میر احمد علی صاحب مرہم کا با عمر تریتر سال مختصر علالات کے بعد سولہ آگز کی رات دوران علاج ہیدرباد کی خان کے اسپیتال میں دخال ہو گیا نماز جنازہ ستر آگز برز جمعیرات بعد نماز زہر جامعہ مزید دارو شفا میں سینکڑوں سوگاروں کی موجودگی میں ادا کی گئی اور مزید نعمت خان علی سے متصل خبرستان سلطان شاہی میں انہیں بدیدہ انم سپرد لہد کیا گیا اس کے علاوہ ریاست وہ بیرون ریاست غائبانہ نماز جنازہ کا احتمام بھی کیا گیا گریٹر ہیدرباد میں خاتون کا ختل ناش کو جلا دینے کی کوشش ہیدرباد کے میر پیٹ پولیسٹیشن کے حدود میں خاتون کا بیدری سے ختل کر دیا گیا پولیس ذرائع کے مطابق بالاپور علاقہ میں واقعہ خان کی سکول میں 58 سالہ بوجمہ نام خاتون واجمن کے طور پر کام کرتے ہوئے اپنے شہر کے ساتھ ایک عمرے میں رہتی تھی پچھلے دس دنوں سے اس کا شہر نظر نہیں آیا شاید وہ کہیں باہر گیا ہوا تھا جب یہ گوشتہ دو دنوں سے اور اس کے پاؤں جل رہے تھے شبہ کیا جاتا ہے کہ حملہ آوروں نے خاتون کا ختل کرنے کے بعد ناش کو جلا دینے کی کوشش کی ختل کی وجہات کا فوری پتہ نہیں چل سکا پولیس مختلف زعویوں سے تیخات کر رہی ہے موبائل سیم کارڈ کی فاروق پر مرکز حکومت کے سخت خوانین پولیس اور بائیومیٹرک ویریفیکیشن لازمی مرکز حکومت نے موبائل کے سیم کارڈ فاروق کرنے والوں کے لیے پولیس اور بائیومیٹرک ویریفیکیشن لازمی کر دیا حکومت نے بہت سارے کنیکشن ایک ساتھ جاری کیا جانے پر بھی روک لگانے کا فیصلہ کیا ہے وضایت ٹیلی کمیونکیشن کے نئے خواہد سے میڈیا کو آخف کرواتے ہوئے ٹیلی کمیونکیشن کے وزیر اشونی ویشنوں نے کہا ہے کہ سیم کارڈ فاروق کرنے والے سب بھی ڈیلروں کے لیے ریجسٹریشن بھی لازمی ہوگا انہوں نے کہا ہے کہ یغدامات سائبر جلسازوں دھوکے باز کرنے والوں کی کالز پر نظر رکھنے اور سیل فون اسعمال کرنے والوں کو تحافظ فرام کرنے کے پیش نظر کیے گئے ہیں غلام نبی آزاد کے مسلمانوں پر دیئے گئے متنازہ بیان کا پی جے پی بجرنگ دل اور وشوہ ہندو پریشت نے کیا خیر مغدم بی جے پی بجرنگ دل اور وشوہ ہندو پریشت نے جمہو کشمیر کے سابق چیف نیسٹر غلام نبی آزاد کے اس بیان کا خیر مغدم کیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان میں مسلمان پہلے ہندو تھے بجرنگ دل کے قومی کنوینر نیرج دونیار نے کہا ہے کہ غلام نبی آزاد کا بیان ایک سازگار اشارہ ہے اور ہندو تنظیموں کے موقف کے مطابق ہے دونیار نے میڈیا کو بتایا ہے کہ غلام نبی آزاد کا بیان ایک سازگار اشارہ ہے کیوں کہ بجرنگ دل نے بھی ایک طویل عرصے سے کہا ہے کہ ملک میں مسلمان اور عیسائی ہندو مت چھوڑ چکے ہیں کشمیر کے علاہدگی پسند لیڈر یاسین ملکی اہلیہ مشال حسین پاکستان کی وزیر بن گئی ہیں کشمیر کے علاہدگی پسند لیڈر اور ٹیرر فنڈنگ کیس میں جیل میں بند یاسین ملکی اہلیہ مشال حسین پاکستان کی پوری حکومت میں وزیر بن گئی ہے پاکستان میں وزیراعظم شہباز شریف کے مصطفی ہونے کے بعد انورالحق کاکڑ کو ملک کا نگران وزیراعظم بنا دیا گیا ہے وہ انورالحق کاکڑ کی کابینا میں انسان خوک کے شبے کے وزیراعظم کی معامل خصوصی ہوں گی یاسین ملکی اہلیہ مشال جو پاکستان میں رہتی ہیں مسلسل پاکستان کے خائدین اور عالمی اداروں سے اپیل کر رہی ہے کہ ان کے شہر کو بچایا جائے کیونکہ وہ بے خصور ہیں زہیر آباد میں کار ٹہرے ہوئے ٹرک سے ٹکرا گئی دو افراد ہلاک ہو گئے زلے سنگرڈی میں جمعہ کے روز پیشائے سرکھادے سے میں دو افراد ہلاک ہو گئے ہیں پولیس کے مطابع زہیر آباد میں بیدر روٹ پر ایک کار ٹہرے ہوئے ٹرک سے ٹکرا گئی جس کی وجہ سے کارمی سوار دو افراد برسرے موقع پر ہلاک ہو گئے مہیل اکوین کی شناخت و ستہوی سالہ آدھی راجو اور تیس سالہ ویریش کے طور پر کی گئی ہے پولیس نے لاشوں کو پوس مارٹم کے لیے سرکاری دواخانہ متخل کر دیا ہے فہریس رائے دہندگان میں ناموں کی تحصیح کرنے شہریوں کو جی ایچ ایم سی کمیشنر کا مشورہ ہیدرباد ڈسٹرک الیکشن آفیسر وہ جی ایچ ایم سی کمیشنر رونالڈ روز نے شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ موجہ انتخابات کے زمن میں فہریس رائے دہندگان اپنے نام کی جانچ کریں اور کوئی غلطی پائی گئی تو ناموں کی تحصیح کریں اس سلسلے میں الیکشن کمیشن آف کے ویب سائٹ ووٹس.eci.gov.in یا ووٹر ہیلپ لائن اپنے موبائل فون پر ڈاؤنلوڈ کریں اور حضب ازل تفصیلات کا بشمول ارکان خاندان کے نام یا کسی دوسرے پولنگ سٹیشن پر ہے تصویر میں کوئی تبدیلی یا کسی دوسروں کی تو نہیں ہوگی اس کی جانچ کر لیں قویتہ کے سر پر گرفتاری کی تلوار لٹک رہی ہے زفر علی کا بیان تلنگانہ کی حکمران جماعت بی آر ایس پر کرپشن اور خاندان حکمران کا الزام آیت کرتے ہوئے بی جے پی کے قومی ترجمہ صحیح زفر اسلام نے جمعیرات کے روز کہا ہے کہ بھگوہ جماعت جو کرپشن ترخی کے معاملات میں رکاوٹ کو خطیعت برداش نہیں کرے گی ریاست تلنگانہ میں واحد متبادل ہے انہوں نے الزام آیت کیا ہے کہ بی آر ایس کانگریس اور اے آئی ایم آئیم میں ناپاک اتحاد ہے دہلی شراب اس کیم میں بی آر ایس ایم ایل سی کے قویتہ پر الزامات کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا کہ کے قویتہ کے سر پر گرفتاری کی تلوار لٹک رہی ہے سکوٹی فلائی اوور کی ریکنگ سے ٹکرا گئی گاڑی سوار لڑکی بریچ سے نیچے گر کر ہلاک حیدراباد میں دل خراش واقعہ تفصیلات اس طرح ہے کہ کولکتہ سے تاروک نیپالی سویٹی پانڈے نامی باوی سالہ لڑکی سکندراباد میں رہتے ہوئے خانی کمپنی میں ملازمت کرتی تھی جمعیرات کی صبح کی اولین ساتھوں میں وہ اپنے دوست رائن کے ساتھ سکوٹی پر کوکٹ پلی سے آئیکیا کی سمت جا رہی تھی گیاڑی رائن چلا رہا تھا گاڑی جب برخ رفتار سے سائیبر ٹاور فلائی اوور کے اوپر سے گزر رہی تھی اچھانک بے خابو ہو کر ریکنگ سے ٹکرا گئی جیسے ہی گاڑی فلائی اوور بریج کی ریکنگ سے ٹکرا گئی نوجوان وہیں گر پڑا جبکہ لڑکی جو پیچھے کی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی اچھل کر فلائی اوور بریج سے نیچے گر پڑی نوجوان اور لڑکی دونوں کو علاج کے لیے خان کی اسپتہ متخل کیا گیا جہاں علاج کی دوران لڑکی زخموں سے جان بڑھ نہ ہو سکی ہالیہ دنوں میں اسی طرح کا یہ دوسرا واقعہ ہے چند دن قبل بائیو ڈائیورسٹی فلائی اوور بریج سے ایک موڈر سائیکل لیول ٹو بریج کی ریکنگ سے ٹکرا گئی تھی جس کے نتیجے میں دونوں جوان فلائی اوور بریج سے تقریباً 30 فٹ کی بلندی سے لیول برن بریج پر گر پڑے تھے جس سے دونوں کی موت واقع ہو گئی تھی کانگریس ٹکٹ کے خواہش مندوں کے لیے 50 ہزار روپے فیز کا لزوم تیلنگانہ پردیش کانگریس سیاست اسمبلی الیکشن میں مخابلہ کرنے کے خواہش مند امیدواروں سے درخواست خبول کرے گی جس کا آغاز جمعے کے روز سے ہو چکا ہے تیلنگانہ میں اسمبلی دخوابات روان سال کے آواخر میں ہی مناخد ہونے والے ہیں پارٹی کے ایک سینئر خائد نے بتایا ہے کہ کرناٹک کانگریس موڈل کو اپناتے ہوئے ٹی پی سی سی نے بھی کانگریس ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کے خواہش مند امیدواروں کو درخواست کے ساتھ فیز بھی داخل کرانا ہوگا تیلنگانہ حکومت کی طرف سے اخلطوں کو دی جانے والی سو فیز سبسری کران کے تحت ایکنومک سپورٹ اسکیم کی رخم کی تقسیم کے لیے تمام تیارم کامل کر لی گئی ہیں ہفتے کے روز الوی سٹیڈیم میں تقسیم کا افتتائی پروگرام مناخد ہوگا افتتائی پروگرام میں ریاستی وزراء کے ٹی آر حریش راو محمود علی کے علاوہ مجلس پارٹی کے صدر ورکنے پارلیمنٹ بیلسٹر اسطر تنویسی اور حیدرباز علی کے ارکان اسلام نے شرکت کریں گے اس سلسلے میں ٹی ایس ایم ایف سی کے چیرمن امتیاز ساخھ نے سیکریٹری بی شفی اللہ کے ہمراہ جمعے کے روز ال بی سٹیڈیم کا دورہ کیا اور کل کے پروگرام کے تنظامات کا جائزہ لیا اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے بات کرتے بتایا کہ پہلے مرحلے میں پورے تلنگانہ میں دس ہزار اخریتوں کو پہلی بار یہ ایک لاکھ روپے کی گرانٹ ملے گی ٹی ایس ایم ایف سی کو اس سال دوہزار تیویس میں دو لاکھ سولہ ہزار درخواستوں موصل ہوئی ہیں لیکن حکومت نے اس سال چالیس ہزار دینے کا فیصلہ کیا ہے جو چار امرحلے میں تقسیم ہوں گی پہلے مرحلے کی تقسیم انیس اگز کو ہوگی کل کے پروگرام کے سلسلے میں ٹرافک پولیس نے بینیفیشری کے لیے ایک ایڈوائزری بھی جاری کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ تمام بینیفیشری اپنے شناختی کارڈ ساتھ رکھیں خواتین اور جسمانی معذور افراد ایک اٹینڈر کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں پارکنگ انتظامات نظام کالج گراؤنڈ اور پبلک گارڈن کیے گئے ہیں پارکنگ انتظامات نظام کالج گروه نےتا ہے پارکنگ پارکنگ سٹیج کے اس طرح ڈال دیئے کل بروزہ ہفتہ ونیس اگس کو الوی شیڈیم میں تیلگانہ حکومت کے جانب سے ہمارے چیف میسے جناب کیسیہ صاحب کی صدارت میں جو مائنورٹیز کا سکیم ہنڈر پرسن سبسیڈی سے شروع کی گئی تھی اس کے چکس ڈسٹیبیشن کا پرگرام ہیدراباد کے ڈسٹرک فیفٹین کانسنسیز کے سیلیکشن لیسٹ جو ہے تین ہزار چھس سو لوگ کو کل الوی شیڈے میں دیا جائے گا سارے تیلگانہ میں بھی کلی اس کا اناغریشن ہوگا سارے تیلگانہ میں ہر اسمبلی کانسنسی میں ہنڈر بول ایمیل ایز اور ہنڈر بول منیسٹرز اس چکس کو تقسیم کریں گے یہ اسکیم پہلی بار آج تک کسی نے نہیں شروع کی تھی ہمارے کیسیہ صاحب نے مائنورٹیز کے لیے جو اسکیم لائی ہے ہنڈر پرسن سبسیڈی سے تاکہ وہ نوجوان یا کوئی خواتین اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر کچھ نہ کچھ بزنس کر سکے اس کے لیے یہ اسکیم دی جا رہی ہے امداد دی جا رہی ہے تو لہٰذا کل جو لوگ ہیدر آباد کے حد تک ہیدر آباد ڈی ایم ڈی وی سے میسیج فون آنے کے بعد جو یہاں پہ بینیفیشری ایڈنٹیفیکیشن کارڈ جس کو ملا ہے جو سیلیکشن ہوئے ہیں وہی لوگ کل ایل بی شیٹم کو آنے کی دعوت ہے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس کو نہیں آیا ہے وہ سیکنڈ لیس میں ٹرائی کریں سیکنڈ لیس میں آئے گا سیکنڈ میں اگر نہیں آئے تو تھرڈ لیس میں آئے گا اس میں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کوئی فکر نہ کریں حکومت تلنگانہ بہت سے لوگوں کو دینا چاہتی ہے جتنے میکزیما ہم نے جو ہے سپٹیمبر تک چالیس ہزار لوگوں کو دینے کا منصوبہ بنا رہے ہیں تو اس کو رفتہ رفتہ ایک ہتم چالیس ہزار نہیں ہو سکتے ہیں لہٰذا جو ہے یہ زلے سے سیلیکشن ہو کے آنے میں تھوڑا وقت لگ رہا ہے لہٰذا جو ہے میں پھر سب سے اپیل کرتا ہوں کہ کل کی جو کل کا جو اناؤگریشن فنکشن ہے جتنے تین ہزار چھس سو جو سیلیکٹ ہو چکے ہیں وہ ہی لوگ آئیں اگر کوئی خواتین جس کو لون سانکشن ہوتا ہے وہ اپنے کسی فیملی میمبر کے ساتھ آئیں چاہے وہ اپنا بھائی ہو یا کہ فیملی میمبر کا جو بھی ہو ان کو لے لے کے آئیں ان کے لیے بھی پاس دیا گیا ہے ہمارے ہنڈرول ایٹی مینیسٹر جناب کٹی آر صاحب آ رہے ہیں ہمارے فائنانس مینیسٹر جناب ہریش رو صاحب آ رہے ہیں ہمارے ہوم مینیسٹر صاحب جناب محمود علی صاحب اور ہمارے مینیسٹر کپول ایشوار صاحب تلہ سانی سینوار صادو صاحب اور ہمارے ایم آئی ایم کے آل اینڈیا پریسیڈنٹ جناب اسوڑ دین اویسی صاحب اور چنڈرین گوٹا کے ایمیل ای اکبر او دین اویسی صاحب سارے ایمیل ایس جو ہیدراباد ڈسٹی کے ہیں وہ سب کل جلسے میں شامل ہوگے اور جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے میں سب سے اپیل کرتا ہوں شکریہ خدا کل کی ٹیمیگ جو ہے دس بجے سے بینیفیسٹری ایڈیڈی کارس ہم جو ہے انٹری کر لے کے ان کو داخلہ دیں گے گیارہ بجے پروگرم شروع ہو جائے گا چکس دیسیویشن کا پروگرم گیارہ بجے شروع ہو جائے گا میں بینیفیسٹری سے اپیل کرتا ہوں کہ نو بجے تک آپ سارے لوگ آ کے جو ہے دس بجے تک اپنا انٹری کرالے کے اندر داخلہ لے لیں خدا پیس ہم کو اندازہ ہے اس لئے جو ہے بلکل واترپروف ٹینڈ ڈالیں پورا کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور جو ہے جو بینیفیسٹری آ رہے ہیں چک لینے کے لیے دوپہر کا وقت ہوتا ہے ان کے لیے بھی تاہم کا انتظام کیا گا ہے انشاءاللہ آپ سکون سے چک لے کے کھانا کھا کے جائیں خدا پیس رچا کونڈا کے پولیس کمیشنر نے جمعے کے روز تمام رائنگ کے ایک سو پانچ افسران جنہوں نے اپنے فرائز میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا خراج تحسین پیش کرتے ہوئے انہیں نخد انعامات کے ساتھ تعریفی اصنات دیئے اس پروگرام میں رچا کونڈا پولیس کمیشنر ڈی ایس چوہا نے اپنے خطام میں کہا ہے کہ لوگوں ختمات فراہم کرنے میں کوئی سمجھتا نہیں کیا جانا چاہیے فرائز کے انجام دہی میں ٹکنالوجی کا استعمال کرنا چاہیے اور سمائی شراکت کے پروگراموں کے ذریعے لوگوں سے جننا چاہیے کمیشنر نے کہا ہے کہ عوام تعاون اور مصر کام سے ہی امن و آمن بغیرہ رکھا جا سکتا ہے انہوں نے امن و آمن کی بحالی ہنگامی ردعمل شہر شکایت کا فوری ازالہ خواتن کی حفاظت ٹرافک منیجمنٹ وغیرہ کے بارے میں بتایا محفوظ کمیونٹیز بنانے کے لئے جیدید پولیسیوں اور طریقہ کار کی سفارش کی جاتی ہے اور جو مطلبہ اہداف کے حصول میں کامیاب ہوتی ہے اور تمام افسران کی حفظہ افضائی کی جاتی ہے کہ وہ اپنے صلاحیتوں کے مطابق اپنے فرائز سر انجام دے پولیس کمیشنر رچا کونڈا نے اور بھی باتیں بتایا اس پروگرام میں ملکاج گری ڈی سی پی دھروت جان کی آئی پی ایس یادہ دری ڈی سی پی راجے شندر آئی پی ایس ایس سوٹی ڈی سی پی گریدھر آئی پی ایس ڈی سی پی کرائیمز اروند بابو ویمن سیفٹی ڈی سی پی اوشارانی ڈی سی پی ایڈمین اندرا ای سی پی سی آر بی سمن کمار اور دیگرنش رکرٹ کی ملکاج گریدھر آئی پی ملکاج گریدھر آئی پی م RinDSにڈی ست رکھا م Blaina M بابو باب کی مج Chang باب ایچ کمنٹیشن کو کیسے وار پر آنے بائی نا نوچی اورنی سیکسٹ کن پڑھنے گوڈ بار ویسر تلنگانا پارٹی کے صدر ویسر ملہ کو نظر بند کیا گیا ویسر تلنگانا پارٹی ویسر ٹی پی کی صدر ویسر ملہ کو جمعے کو اس وقت نظر بند کر دیا گیا جب وہ صدی پیڑ کے گجویل جانے کی تیاری کر رہی تھی موصلح اطلاعات کے مطابق محترمہ شرمیلہ نے صدی پیڑ جلے کے جگ دیو پور منڈل میں گجویل کے گاؤں والوں کو اپنی حمایت دی تھی جو دلیت بندو اس کی میں بے ذابطیوں کے خلاف اتجاج کر رہے ہیں وہ اپنی رہائش لوٹس پاؤن سے نکلنے ہی والی تھی کہ پولیس نے اجازت نہ ہونے کی وجہ سے انہیں گھر میں نظر بند کر دیا ان کی رہائش گاہ پر کشیدہ صورتحال پیدا ہو گئی اور پولیس کی بھاری نفری تائنات کر دی گئی محترمہ شرمیلہ نے پولیس کی کاروائی کی سخت منظمت کی انہوں نے آج شام تک دھرنا جاری رکھنے کا بھی اعلان کیا محترمہ شرمیلہ نے پولیس کی کاروائی کی سخت منظمت کی جمعے کے روز وزیر اندرہ کرنڈڈی نے سیکریٹریٹ میں آئے ماحول دوست مٹی کی مورتیوں کی پوجا کرے ایک پوسٹر کی رسم اجرہ انجام دیا اس موقع پر جنگلات، ماحولیات اور سیاحت کے وزیر اندرہ کرنڈڈی نے عوام سے کہا ہے کہ وہ مٹی کے گنپتی مورتیوں کی پوجا کرے جو ماحول دوست ہے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر نے کہا ہے کہ ماحول دوست مٹی کے مورتیوں کو تقسیم کرتا ہے اور اس سال مٹی کے مورتیوں کو پورے ملک میں مفتو تقسیم کرنے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پلاسٹر آف پیریس رنگوں اور کیمیکل سے بنی مورتیوں کی وجہ سے ماحولیات کو شدید نقصان پہنچا ہے لہٰذا ہمیں ان تاریخوں کو ایک طرف رکھنا چاہیے جو آلودگی پھیلاتے ہیں اور لوگوں کے لئے مسائل پیدا کرتے ہیں اور ماحول دوست گنپتیوں کو ترجی دیں اور منڈپوں اور گھروں میں بھی ماحول دوست گنیش مورتیوں کی پوجا کر انس پروگرام میں سینئر سماجی سائنسدان پرسن ناکومار پروجیکٹ آفیسر ناگشور راو اور دیگر اہتدارانے شرکت کی دیجے ناظرین بارے فاطمہ کو جائزت ملتے ہیں اگلی نیوز برٹن میں تب تک کے لئے ہمارے چنل کو لائک شیئر اور سبسائب کرنا نہ بھولے اللہ حافظ